اسلام علیکم میرے عزیز طلباء و طالبات امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیسے ہوں گے رب شالی صدری ویسلی امری وحلال اغرطم ملسانی یفقہ و قولی ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء ربی زیدنی علماء اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق خطا فرمائیں بچوں ہم نے کئی اینیملز جانورز دیکھے ہیں نا تو ان میں سے ایسے جانور کو دیکھے ہیں جو ہے نا دیکھئے کیسا ہے اس کے پر ہاتھی کی طرح ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور دیکھنے کے لئے کیسا ہے دیکھئے ایسا ناگ بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ کونسا جانور ہے مجھے تو لگ رہا ہے کچھوہ آپ کو کیا لگ رہا ہے تو آج ہم پڑھیں گے کچھوے تین کچھوے کی کہانی کچھوہ کس کو بولتے ہیں کچھوے ہے نا وہ کیا جو ہم گھر میں لگاتے جو جٹ بول کر بولتے ہیں اس کو بولتے کیا کچھوے اس کو ڈیریک لگا دیتے ہیں ہم لوگ تو خالی میں جو کر رہی ہوں تو وہ کچھوہ نہیں ہے یہ ایک جانور ہے نا تو اس جانور میں تین کچھوے ہیں کتنے کچھوے ہیں تین کچھوے کی آج ہم کہانی سنیں گے ٹھیک ہے تو یہ کچھوے کے بارے میں آپ کو کچھ میں بتاتی چلوں گی کہ آپ کبھی دیکھے ہوں گے کبھی آپ کچھوے کو پکڑ کر دیکھئے تو وہ کیا کرتا ملوم ہے اس کو پکڑنے کہتا ہوں اس کے پیر اور ہاتھ کیا کرتا ملوم ہے اندر کی طرف کھینچ لیتا جو اس کا جو اوپر کا جو ٹاپ ہے نا یہ جو ٹاپ دیکھ رہا نا وہ ایسا ابرے والا رہتا بہت ہارڈ رہتا وہ لوہے کی جیسا سخت رہتا اگر اس کے اوپر سے لاری بھی گئی نا تو کچھوے کو کچھ بھی ڈائمیج نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کا پیر اور ہاتھ اس کے اندر رہتا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اللہ تعالی ہے نا اس طرح سے ہی بنایا ہے جیسے انسان کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہر چیز پہ نا خادر بنایا صرف اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی ذات کو چھوڑ کر اسی طرح سے کچھوے کو بھی اللہ تعالی نے ایک نعمت سے نوازہ ہیں جس سے وہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے تو اس طرح سے آج ہم کیا کریں گے تین کچھوے کی کہانی سنتے ہیں چلیے پڑھیں گے ہم آج آئیے بچوں ہم آپ کو ایک بہت پرانی کہانی سنائیں ایک مرتبہ تین کچھوے پانی میں رہتے تھے کہاں رہتے تھے پانی میں رہتے تھے پانی میں رہتے رہتے کچھوے اکتا گئے اکتا گئے یعنی بیزار ہو گئے انہوں نے سوچا کہ پہاڑوں کی سیر کرنی چاہیے جہاں ہر وقت سکون اور سناٹا رہتا ہے یہ سوچ کر تینوں کچھوے پہاڑ کی سیر کے لئے نکل پڑے انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا بہت سا سامان لے لیا ان کا سفر بہت لمبا تھا ان لوگ کیا کریں سفر لمبا ہے بلکہ کیا کریں ہم لوگ بھی کیا کرتے کئی دور جانا رہا تو ٹیفن بن لیتے نہیں تو پھر ہے ہوتل میں ہم کھا لیتے لیکن ان لوگوں کو تو ہوتل نہیں ہے دیتے آپ لوگا فیسلیٹی ان لوگوں کو جانوروں کو ہوتل کی پکے تھے یعنی جو چیز ہے وہ لوگ تھان لیے تو وہ کرتے ہی تھے اس کے جو اس کو کیا کہہ رہے دن کے بڑے پکے تھے وہ راستے کی ہر تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے یعنی گرمی سردی یا پھر کوئی چیز پتھر ہی آ جائے خریب ایسا بہت سے چیز ہیں جانوروں کو کیسا رہتا دیکھیں نا کیڑا بھی ہے نا جانے سے ذرا انسان کو دیکھ کے کترا تھا یا پھر جانور کو ایک جانور کو دوسرا جانور سے جان کا دھوکہ رہتا جیسے کہ مچھلی ہے چھوٹی مچھلی کو بڑی مچھلی کھا جاتی اس طرح سے وہ لوگ کیا کرے منو وہ راستے کی ہر تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے آخر ان کو پہاڑ دکھائی دیے جن کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھی یہ جو پہاڑ ہے تو ان کو ہے نا یہ جو اوپر کے جو ہے نا وہ کیا ہے برف ہے تو یہ پہاڑوں کو کیا کرے برف اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی ان کو دکھائی دی ان کو یہاں پہنچتے پہنچتے بیسوں دن گزر گئے پہنچتے پہنچتے بیس دن گزر گئے تھے اتنے دن کے بعد جب انہیں منزل دکھائی دی تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا انہوں نے پہاڑ کے دامن میں ایک بہت اچھی جگہ پسند کی اور سوچا کے وہاں رہنے کے لئے بہت اچھا لگا بہت چلو یہاں رہ کر ہم اس کا مزا لڑتے ہیں یہ ان لوگوں نے ڈیسائٹ کر لیا وہاں بھی ہلکے ہلکے ہوا بھی ہلکے ہلکے چل رہی تھی برفیلی ہوایں آتی تو کچھوے اپنا موں اپنی موٹی کھال میں چھپا لیتے یعنی موٹی جو کھال تھی اس میں کیا کرتے تھے کچھوے کیا کرتے تھے جیسے دھنڈی ہوا آتی تھی تو اپنے آپ کو کیا کرتے تھے وہ کھال میں چھپا لیتے تھے اور ان کو پتا بھی نہ چلتا کہ ہوا میں کتنی دھنڈک ہے اب ان کو کیا ہے اندر سب پیر ہاتھ سب اندر رہنے کے بعد جیسے ہم بیٹھ کے ٹوڑ لیے تو ہم کو کیا معلوم ہوتا دھنڈی سے تو اسی طرح سے ان کی جلد بھی ویسی ہی ہے تو چلتا ہے کہ ہوا میں کتنی دھنڈک ہے اب ان کو بہت زور سے بھوک لگی اب کیا ہوا ان کو بہت زور سے بھوک لگی انہوں نے سوچا کہ اب کھانا کھانا جائے کھانا کھانا چاہیے انہوں نے بڑے بڑے پتے اکھٹے کیے اور پھر بڑے سلیخے سے ان پتوں پر اپنا کھانا نکالا دیکھیں یہاں پر تین کچھوے بیٹے ہوئے کیا ڈیسائیڈ کریں چلو کھانا کھانا چاہیے تو بڑے پتے لے کر انہوں نے سب کھانا یہاں پر لگا دیئے انہوں نے ٹھیک ہے جب کھانا کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو ان کو خیال آیا کہ یہاں پر پانی کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے ہر طرف برفی بھرفے تینوں کچھوے سوچ میں پڑ گئے آخر میں بڑا کچھوہ بولا میری تو یہ رائے ہے کہ پانی لینے چھوٹے کچھوے کو جانا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت بھی بہت تھک گیا ہوں ایک کچھوے نے کہا دوسرے کچھوے کو بھیجیں گے جو چھوٹا کچھوہ ہے تو وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ بہت چوست ہے جیسے کہ ابھی بھی اچھا ہی دیکھ رہا ہے اس کو سفر میں سے اس کے فیس سے نہیں معلوم ہر آئے کہ اس کو سفر میں ہے انہیں تھک گیا ہوں گا یہ ڈیسائٹ ہوا تو تھک گیا ہوں چھوٹے کچھوے نے بہت آنا کانی کی مگر وہ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے چھوٹا کچھوے نہیں مان رہا تھا آنا کانی یا نہیں 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 بلکہ ایسا بول رہا تھا اب دونوں کچھوے کیا کریں نہیں نہیں توجہ جانا اس کے پیچھے پڑ گئے فوراں چھوٹے کچھوے کو ان کی بات ماننی پڑی وہ بولا میں چلا تو جاؤں گا مگر مجھے یقین ہے کہ میرے جانے کے بعد تم میرا انتظار کیے بغیر ہی سارا کھانا چٹ کر جاؤ گے بعد میں مجھے کھانا ملے گا بھی تو وہ جھوٹا ہوگا دونوں کچھوے نے کہا کہ ہم تمہارا انتظار کرتے رہیں گے چھوٹا کچھوے سنجیدی سے بولا مجھے یقین ہے کہ تم ہرگس میرا انتظار نہیں کرو گے آخر کار چھوٹا کچھوے چلا گیا اب دونوں کچھوے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹے گزرے چار گھنٹے گزرے پھر آنٹ گھنٹے گزرے یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا چھوٹے کچھوے کو نہ آنا تھا نہ آیا اب تو دونوں کچھوے کچھووں کا بھوک کے مارے برا حال ہو گیا دونوں کچھووں کو کیا ہوا بھوک کے مارے کیا ہوا برا حال ہو گیا انہوں نے سوچا کہ اب زیادہ انتظار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آخر بھوک سے بے خابو ہو کر کھانے کو ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چھوٹا کچھوہ چٹان کے پیچھے سے کوتتا ہوا آیا اور بولا میں جانتا تھا کہ تم دونوں ہرگز میرا انتظار نہیں کرو گے اسی لئے تو میں گیا ہی نہیں یہیں چٹان کے پیچھے بیٹا ہوا دیکھ رہا تھا دونوں کچھوے بھون چکے رہ گئے بھون چکے یعنی کیا ہے حیران رہ گئے حیران رہ گئے آخر کہتے تو کیا کہتے آخر کہتے تو کیا کہتے اب کیا کر رہا چھوٹا کچھوہ ہشاری کر رہا کہ میرا کھانا انہوں سہیں بھی کھا جنگے وہ کیا کر رہا وہ چٹان کے پیچھے ڈھر گیا تو اب ہے نا اتنی دیر ہوگی شام ہوگی تو کوئی بھی رہنے دو بھئی اب تین تو کئیسا بھی ہے نا یہاں پر ان لوگ آرنج کر ہی لئے تھے تو چلو ہم کھا لیتے ہیں بلکہ اس کا انتظار کرتے کرتے ہیں نا کھانے کے لئے تیار ہوگئے تو اتنے میں کہہوا دوسرا کچھوہ وہاں ہے نا چھلانگ لگایا اور بولا ہے نا میں کوئی ماما جانتا ہی تھا کہ تم ہے نا میرا کھانا کھا جاؤ گے میرا انتظار نہیں کروگے تم لوگ تو اس طرح ہاستے دونوں کچھوے کیا ہوگے بھون چکے ہوگئے رہ گئے یعنی حیران رہ گئے آخر کہتے تو کیا کہتے ہیں آپ بولیے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیر